آج کی ویڈیو میں ہم ورٹیکل اینگلز اور آلٹرنیٹ اینگلز کے درمیان فرق بیان کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ورٹیکل اینگلز یا ورٹیکل اپوزٹ اینگلز ایسے اینگلز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں ان الفاظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے اب میرے پاس یہاں پر دو لائنیں ہیں اب یہاں پر چار اینگل بن رہے ہیں دو یہ والے اینگل ہیں اور دو ان کے سامنے والے ہیں یہ والے ورٹیکلز جو ہے ان کا جس پوائنٹ پر یہ مل رہے ہیں وہ یہ والا پوائنٹ ہے تو اب یہاں پر جو یہ والا اینگل ہے ریڈ والا یہ اس والے ریڈ کے برابر ہے اور یہ والا جو بلو والا اینگل ہے یہ اس کے برابر ہے تو ورٹیکل اینگلز ایسے اینگل ہوں گے جو ڈریکٹلی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے تھرودہ ورٹیکس تو اب یہاں پر یہ جو انگل ہے انگل AOD یہ کس کے برابر ہیں انگل COB تو یہ دونوں جو ہے یہ vertically opposite angles ہیں یا vertical angles ہیں اسی طرح انگل AOC یہ vertical angle ہے کس کے ساتھ یہ انگل COB کے ساتھ تو ایسے angles جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو through the vertex ان angles کو ہم کہا کرتے ہیں vertical angles یا vertical opposite angles آج کی ویڈیو میں ہم alternate angles کو discuss کریں گے تو میرے پاس یہاں پہ دو parallel lines ہیں ان کو میں represent کر دیتا ہوں x اور y سے ان کو ایک transversal ایک line cut کرتی ہے تو اب یہاں پہ جو اس transversal کے اس line کے جو opposite side پہ جو angles ہوں گے ان کو ہم کہا کرتے ہیں alternate angle for example یہ angle b ہے اور یہ angle ہے f یہ angle ہے میرے پاس c اور یہ angle ہے جی جی تو یہ دونوں angles جو ہیں یہ والے یہ alternate angle ہوں گے اب یہ والے جو combination ہے یہ میں combination پہلے آپ کے سامنے لکھ دوں angle b اور angle f angle c اور angle g جو lines کے اندر ہے ان کو ہم کہا کرتے ہیں alternate interior angles اگر ہم line کے باہر بات کریں تو جو یہ والا angle ہے یہ برابر ہوگا اس والے angle کے اس angle کو میں d کہہ دیتا ہوں اور اس angle کو کہہ دیتا ہوں h اسی طرح جو یہ angle ہے یہ والا اس کو میں a کہہ دوں اور اس کو کہہ دوں e یہ والا combination جو parallel lines کے باہر exist کرتے ہیں اس کو ہم کہا کرتے ہیں alternate exterior angle یعنی angle a اور angle e angle d اور angle h تو جو alternate angles ہیں یہ وہ angle ہوں گے جو transversal کے opposite side پہ exist کرتے ہوں اگر between the two parallel lines ہیں تو ہم ان کو alternate interior angles کہتے ہیں جیسے یہ c اور g angle ہیں اور اگر یہ angles parallel lines کے باہر exist کرتے ہوں تو ہم ان کو alternate exterior angles کہتے ہیں جس طرح یہ dh ہے اور یہ a یہ ہے تو یہاں پہ میں نے پوری کوشش کی کہ alternate angles اور اس کی جو types ہیں interior exterior آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں کسی قسم کا کوئی question ہے تو please ask thank you good bye